اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے سچائی بیان ہوگی اور کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم کسی کی فیور کے لیے کو کام کریں گی یا کسی کی محالفت کے لیے ہم صحیح بخاری کے حدیث ہے مسلم میں بھی ہے کتاب الیمان چپٹر میں متفقن حدیث اس نے ایمان کی حلافت چک لی جس میں تین نشانی ہے نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلنا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنا دین نہ چھوڑے یہ تین نشانی ہے جس میں ہوں گی اس کو مٹھاس ملے گی ہمان کی اس میں پہلی شرط ہے اللہ اور اس کا سب سے بڑھ کر محبوب اور دوسرا کہہ دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات دنیاوی منفیت نہیں اللہ کے فضل سے دنیاوی منفیت سے ہم کوسو دور بھاگتے ہیں یہ ہماری دعوت کی کامیابی کا راز ہے اور میں اپنے بھائیوں کو بار بار کہتا ہوں نمبر ون عورت کے فتنے سے بچیں نمبر ٹو مال کے فتنے سے بچیں اور نمبر تین تکبر فیم مشہوری اس کے فتنے سے بچیں دنیا کا کوئی شیطان آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پچھا سکتا اور الحمدللہ میں تینوں سے بچتا ہوں اللہ کے فضل سے اور اس میں میرا کمال نہیں ہے بھائی نیچر مولے اللہ تعالی نے ایسا بنایا آپ دیکھ لیں اس لئے پوری دنیا سے ویزے آفر ہو رہے ہوتے ہیں ایبل یہاں پہ ایسے لوگ بھی بھائیوں کو پتا ہے جو کہہ رہے ہیں جی یورپ کے کسی ملک میں کے نیشنلٹی لے کے دیتے ہیں آپ وہاں آنکے دعوت کا کام کریں اسٹریلیا سے امریکہ سے اتنے بندوں کا ویزا بھیج رہے ہیں جی ایک مہینے کے لئے آ جائیں میں کہتا ہوں نا کیوں کیا کرنا ہے آکے مجھے آتھ لگانے ہیں آپ نے شخصیت پرستی کرنی ہے بت پرستی کرنی ہے کوئی بت کھڑا کرنی ہے آپ کو مجھ سے محبت اللہ اور اس کے محبوب کے لئے تو آپ یوٹیو پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے میں کیا کسی غار میں بھی چھپ کے جہاں پہ سگنل آ رہے ہوں تو آپ وہاں پہ دیں یہاں صحیح بات ہے یہاں پہ ہماری الحمدللہ روزانہ کی پچیس تیس چالیس پچاس باز کا سو تک ڈاک نکلتی ہے آل آور دو پاکستان بلکہ آل آور دو ورڈ باقی ملکوں والے یہاں سے مگوا لیتے ہیں تو فری جاتی ہے کہ آپ ایسے ایڈریس آتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکیا مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے ان سے یہ بارے بھائی پوچھتے ہیں آپ کو انجیزوں کہتے ہیں موبائل کے سگنل آتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و گوگل دامت برکاتم العالیہ یعنی اس کی جو پوزیٹیو چیز ہیں نیگٹیو چیزوں جیسے نہیں میں کہہ رہا نیگٹیو تو ہارے انسان میں مجود ہے آپ اپنے جن علماء کو حافظہ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیا ان میں صرف نیکی کہیں مادہ ہوتا ہے پکی وہ کہتا ہے یوٹیوب انہوں حافظہ اللہ کہتا ہے ادھر برائی نہیں ہے تو اڈے مولویج کوئی برائی نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے ہار انسان کے اندر برائی اور اچھائی کا مادہ ہے اس کے باوجود آپ کے بزرگ حافظہ اللہ ہیں تو یوٹیوب میں تو اچھائی کے مادے زیادہ ہیں as compared to آپ کے حافظہ اللہ کے کیونکہ وہ عافظہ اللہ یا دامت برکات مالیہ یا مدہ زلہ ہو اپنے فرقے کا ہے یوٹیوب تو کوئی لیاز نہیں کرتا یوٹیوب میں آپ لکھیں گے یاتو نبی تو وہ یہ نہیں کہہ گا کہ اچھائے لکھنے اللہ دیوبندی ہے تو میں صرف دیوبندی ہیں دیکھ کلپ کھولا ماں اوکے کہا نہیں جی یاتو نبی تھے انجینئر صاحب میں دیکھو ٹھیک ہو گا وہ تو یہی کرے گا نا آپ لکھیں داڑی کی لمبائی آپ چاہے داڑی آپ کی چھوٹی ہے یا لمبی ہے اس نے کلپ وہ کھولنا ہے جو سب سے زیادہ دیکھا گیا آپ لکھیں دا جیوٹیوب پہ داڑی کی لمبائی تو دیکھ لیں کس کا کلپ اوپر آجے گا تو وہ یوٹیوب کا کوئی فرقہ نہیں ہے گوگل کا کوئی فرقہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے ایک اللہ نے سچائی کا موڑ دیا اور یہ اکسر لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں پہلے تو کبھی کسی نے دیکھی سر پہلے بھی تھے لوگ آج یوٹیوب کو آپ نکال دیں تو یہ فتنہ اسی ایک اکیڈمی تک کی رہنا تھا آج جو پوری دنیا میں سارے بریازموں میں دعوت سنی جا رہی ہے یہ کیسے پہنچنی تھی اگر یوٹیوب کی میں سے پہنچی ہے سر اس طرح کے لوگ پہلے بھی موجود تھے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے رسورسز و زمانے میں نہیں دیئے ہوئے تھے تو ان کی دعوت اسی طریقے سے دفن ہوگی ان کے ساتھ ہی اپنے گلی محلے گھاؤں تک وہ اپنے اس فتنے کو عالمی نکاس سکے یعنی ازمائش کو اور سورت عراف میں آتا ہے نا کہ جو گمراہ لوگ ہیں جب اچھائی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو گمراہی نظر آتی ہے اور جب گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں وہ ان کو اچھائی نظر آتی ہے تو وہ جو لوگ خود فتنے کا شکار ہیں نا جب وہ سچائی سنتے ہیں نا ان کو فتنہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو دیکھنا چاہیے کتاب و سنت کے والے ہیں کوئی ذاتی تو نہیں ہے ہر چیز ریفرنس کے ساتھ دیکھان ہوتی ہے